بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وصلہ اللہ محمد وعالی محمد رب بشرہ لی صدری وصر لی امری واللکتہ مل لسانی افقہ قولی آمین خواتین وزرات آپ دیکھ رہے کتب انلائن اور میں ہوں بلال کتب اور میری دعاوں میں سے ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کے مسائل جو ہے وہ معاشرے کے ان کی اوپر بحث نہ کرنی پڑے لیکن کیا کیجئے کہ ایک نیا لفظ جو ہے وہ نئے نئے لفظ تو خیر بہت سے پچھلے پانچ سات سالوں میں سیکھنے کو میرے وکٹم بلیمنگ جو ہے یہ ایک بڑا نیا لفظ ہے میرے لیے کہ جو شخص وکٹم بنے اسی کو بلیم بھی کیا جائے باعزت مہمان جن میں سے حشام بھائی اسلام علیکم حافظ چیز سب سے پہلے تو یہ بتائی کہ گارڈوں کو اور ماں باپ کو آج تک تاریخ میں کبھی مقدمہ نہیں ایسا دیکھا کہ اگر سڑک پہ کوئی حادثہ ہوا تو چلتے ہوئے آدمی کو یا ماں باپ کو بھی پکڑا گیا ہو یہاں پہ چاروں کو کیوں پکڑا گیا اور جوڈیشل کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی پہلی بات جو آپ نے سوال اٹھایا میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ جان بوچ کر ان کو بچانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے ایک سو نو کا جو مقدمہ سات دفعہ ایڈ کی جاتی ہے نا کہ یہ ملوث ہیں ظاہر ہے جب ٹرائل ہونا ہے تو وہ ملوث تو نہیں پائے جانے اگرچہ ان کو معلوم ہوگا لیکن ملوث نہیں پائے جائیں گے وہ چھوٹ جائیں گے پھر اس کا کیس بھی کمدور کرنے کی بظاہر یہ ایک سازش لگتی ہے لیکن میں شریع طور پر اور پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب کوئی بندہ اقرار جرم کر لے نا تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کون کون سا دیگر بندہ انوال ہے اس کو تو ٹانگا جائے آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچی کا مشہور واقعہ یہودی نے سارے کچل دیا ابھی وہ زندہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا اس نے کیا اس نے کیا بچی نے ایک یہودی کی طرف جب انگلی اٹھی کا اس نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ٹائم لگایا اس کو سزا دیتے ہوئے لمحے چند لمحے آج کتنے دن ہو گئے ہیں وہ جو ظاہر ہے اس نے اقرار جرم کر لی ہے یہ وہ مافیا سے تعلق بلال بھئی میں کچھ باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں ایک سو چونسٹھ کا بیان نہیں ابھی تک ہوا جو کہ سب سے پہلے ہونا چاہیے لیکن اس نے مقدمے میں پولیس نے اعلانیا کہہ دیا کہ اس نے اقرار کر لی ہے میں نے جرم کیا ہے یہ اس مافیا سے تعلق رکھتا ہے یہ لڑکا یہ کس مافیا سے تعلق رکھتا ہے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں نہیں جو قربانی کے بکرے کے زبا ہونے کے اوپر تو نعرے لگاتے تھے اور انسان کی گردن کو کار دیا قربانی کا بکرہ زبا کرنے کے اوپر آپ ان کی ٹویٹیں اٹھا کے دیکھ لیں اور میں یہ بھی دکھ سے کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو حراجی تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں آپ واحد ہیں جنہوں نے پورا پروگرام اس موضوع کے اوپر کی ہے اگر خدا کی قسم یہ مدرسے کا آپ کوئی بچہ ہوتا نا مدرسے کا مولوی ہوتا میں ایک ماتم کار رہا ہوں میں آپ کو تانو تشنیح کرنے جانا نہیں مدرسے کا بچہ ہوتا حافظ جی ہم آپ کو اڑا کے رکھتے ہیں ہاں جی پورا پاکستان کا میڈیا اسٹم اس کے حلاف پروگرام کار رہا ہوتا ہم آپ کے خلاف ہوتے یہ پورا اس بچے کے حلاف بتائیں وہ انجیوز وہ لیبرل مافیا وہ موبتی مافیا شیری مزاری کہاں گئیں کہاں ہیں اسیمبلی کہاں گئی کہاں ہیں کوئی انجیوز کہاں گئی وہ جو ہیومن رائٹس تھے ان کا بیان کیوں نہیں آیا حضور خاموش ہے نا امیر لوگ ہیں ہم مولوی ہیں نا ہم بلیمنگ دا وکٹم کار نہیں آپ بلیمنگ دا وکٹم کار کی جو بات کر رہی ہیں سر اس نے ساری زندگی وہ موبتی والوں کو پروٹیکٹ کیا ہے یہ ان کے پلیکار یہ وہ بچی ہے لیکن اس بچی کے اس طرح عمل سے یہ موبتی مافیا بھی سن لے یہ میرا جسم میری مردی نہیں ہے یہ میرا جسم تیری مردی ہے یہ میرا جسم تیری مردی ہوتی ہے یہ حقیقت کے اندر بلال بھائی یہ سوچ کہاں سے آئی ہے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں ہم بلیمنگ دا وکٹم نہیں کرتے ہم سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں اس کو پھانسی پہ لگاؤ وہی موبتی مافیا کے لوگیں گے یہ مولوی صاحب پھانسی کیوں کپیٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے یہ تو اس بات کے اوپر واد لگانا شروع کر دیں گے کیپیٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے اس بچے نے قرار جرم کیا ہے اس کو فیل فور سات دن کے اندر اندر ٹرائل کر کے سزا دی جائے یہ ماں باپ کو ایک سو نو کے اندر پسانا گارڈ کو پسانا یہ مقدمے کو کمدور کرنے کی سادش ہے اور اس کے پیچھے پیسے کی انوالمنٹ ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں وہ وکیل وہ وکیل جس نے بائیس چھوڑیاں ماری تھی بچی کو آج تین سال بعد عزاد ہو گیا دھائی دھائی سال بعد چلو دھائی سال بعد کیوں عزاد ہو گیا آپ دیکھیں ہمارے پاکستانی معاشرہ ہم بچپن میں ایک محاورہ سنا کرتے تھے آپ نے بھی سنا گا ڈنڈورا پیٹنا کل کمیشنر ختیجہ صدیقہ کل کمیشنر صاحب کا کتہ گم ہوا ہے گجرا والا میں پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹا گیا ہے ڈنڈورا پیٹنا اسی کو کہتے ہیں گریب آدمی کا کتے سے کیا مقابلہ گریب آدمی کا بچہ بھی غوا ہو جائے گریب آدمی کا بچہ بھی غوا ہو جائے یہ ایکٹیوٹی نہیں ہوگی بھائی اس کی ماں اس کے ساتھ چودہ مینے کے بچے کے قتل کے بعد اس کے ساتھ بیٹھی اور جا کے اسپطال میں مر جائے اس کو نہیں کو پوچھتا کوئی نہیں پوچھتا رکشہ کرائے پہ لے کے لاؤن کیا جاتا ہے کہ جناب پانچ لاکھا میرا کتا گم ہو گیا اس کو ڈونڈا جائے جس کے پاس مل گیا اس کو سزا دی جائے گی تینڈنسیز آپ تو کر رہی ہیں یہ جو بات کہ اس کے اندر تینڈنسیز ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ یہ آپ الزام لگا رہی ہیں وہ جو تھیروپی ورکس ہے وہ وہاں کا سٹوڈنٹ نہیں ہے وہ وہاں کا تیچر ہے وہ وہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مریض ہے جو ہمارے ڈیفنس کے اندر اور گل برک کے اندر یہ جو سارے سینٹرز کھلے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جناب آپ کو ویلنیس کر دیں گے جب سرٹیفائید ہوتے ہیں یہ سرٹیفیکیشن دے رہے ہیں میں نے ان کے ساروں کے چیک کی ان کے پاس ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی سی وی پہ یہ لکھا ہو کہ یہ ایم بی بی ایس ہے یا ایم ایسی ہے یا کچھ بھی ہو یا بی ای پاس ہو یہ سارے چھانگے جب یہ کلینکے بنا کے سرٹیفیکیٹس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ سو رہے ہوتے ہیں آپ کی کوئی مطلب یونین نہیں ہے پی ایم ٹی سی مطلب ہے ہی نہیں اس دنیا میں اصل میں بلال صاحب ایک کانسپٹ لوگوں نے دماغ میں رکھ لیا ہوئے کہ جو بندہ خود کسی پرابلم سے گزرتا ہے تو وہ لوگوں کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے لیکن میرا جاننا یہ ماننا یہ کہ اگر آپ ایک کلینکل دیپریشن اس کا مطلب کہ اگر میری تین چار تلاکی ہوئی ہوئی ہیں تو میں لوگوں کو بہتر گائیڈ کر سکتا کہ میری کانسلنگ کیا ہوتی ہے لوگوں کا مائنڈ سی ایسا بن چکا ہے نہیں یہ صحیح بات ہے یہ کلنا چاہیے تجربے میں سکتا ہے یعنی تلاک یا آفتہ اورتے ہیں گارہ باد کرنے کے مشہورے دے ہیں یہ جتنے بھی ٹرینرز ہیں سارے یہ سارے نفسیات جانتے ہیں ہمارے پاس آملین آتے ہیں وہ سارے نفسیات جانتے ہیں ہمارے پاس سیڈیفک ایٹس بھی ہوتے ہیں یہ مشروع ہے ایک ایک فیز کا ایک 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 ڈرہ ساپ کو بتا سکتا ہوں کہ دریباً پچیس فیز وان ٹو ٹری فور کے اندر کلینکس بنی ہیں جہاں پر تھیرپی سکھا رہے ہیں ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے وہ لیٹروں سے تکر پہنچنا بھی کوئی نہیں لیکن میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں حافظ جی نے جو بات کی ہے نا ٹاک صاحب میں بڑی معافی سے کہہ رہا ہوں نہ آپ کو نہ حافظ جی کو نہ مریم کو اس بات کا علمی نہیں ہے کہ یہ جو نشہ والے گروپ ہوتے ہیں یہ شہتی عبادات کیسے کرتے ہیں اور یہ گردن جو کٹی گئی ہے یہ بلا وجہ نہیں کٹی گئی میرے خیال میں میرے گمان میں خدا کرے میں لیکن اس کی وجہ اس رات کو پٹیکلر کہاتی یہ میں آخر میں ارث کروں میں گزشتہ تیس سال سے کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں کلچر آف سائنس ڈیویلپ ہونا چاہیے کلچر آف سائنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ لیبارٹری بنا دینی چاہیے کلچر آف سائنس کا یہ مطلب ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس کا احترام ہونا چاہیے صحیح بات ہے مطلب یہ ماننا چاہیے کہ دنیا گھوم رہی ہے دیکھیں نا میری یہ رسول ہے اثار الفاظ میں اکل اور منطق اور بھائی آدھے لوگ تو آپ یہ ہی نہیں مانتے کہ دنیا گھوم رہی ہے میری یہ رسول ہے کہاں سے ان کی بات ماننی آپ نے پھر یہ بات ہے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ڈاکس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تو ہم پرستی ہے گاڑی کے بیچے جوٹی لٹکائی ہوتی ہے تو اپنے گلے میں جو نہیں لٹکاتے گاڑی کے بیمتی دو انسان ہیں بلاد بھئی ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں ایک بات اس کیس کے حوالے سے میں ضرور یہ کہتا ہوں کہ جب بھی مدرسے کا یا مول بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو پورے دین کو نشانہ بنائی ہوتا ہے اور پورا دین ڈسکس ہوتا ہے ہم یہ بینیفیٹ نہیں دے رہے لیکن اگر اس جیسے بندے مجرم یا جرم کرتے ہیں تو کیا ہم نے ایتھیزم یا لیبرالیزم یا محبتی مافیا کو پورا ڈسکس کیا نہیں نہ کیا تو پھر مذہب کو بھی اس طرح نشانہ بنانا چاہیے میں نہیں کر سکتا دیکھیں یہ ایشو مدرسے کا یا محبتی مافیا کا نہیں ہے یہ بات ہے میں یہی کہہ رہا ہوں یہ سوچ ہمیں معاشرہ حتم کرنی ہوگی کہ اگر کوئی مولوی کرے تو پورا مذہب کا نکتہ بلاد صاحب پچھلے دنوں جو ایک ویڈیو آئی ایک غلط کاری کی ایک مولو صاحب کی میں نے میں نے سب سے پہلے کنڈیم کیا نہیں نہیں لیکن میں نے کہا تھا کہ جرم ثابت ہونے سے پہلے اس کے انسیٹوشن کو ساتھ اس کو لنک کرنا ایک ایک اور یہ بات ہے بلال بھئی پورے مذہب کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ مارنی بات